بابر جتنا کنسسٹن تو کوئی بھی نہیں ویراد کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جب وہ فارم میں آتا ہے تو اس کا کوئی مقاولہ نہیں کر سکتا لیکن پاکستان میں زیادہ فیکٹرز ہیں ریٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان جیتے گا اور سائیکلوجیکلی بھی کہ سوچ نہیں چھوڑ دیا تھا کہ انڈیا سے جیت سکتے ہیں بہت سالوں بعد ایک ایسی ٹیم بنی ہے اتنا بیلنس آج تک پاکستانی ٹیم میں میں نے لیا یہ فیفٹی آور میں جو پاکستانی ٹیم کا سب سے جو پلاس پوائنٹ ہے کہیں ایج ایج فیکٹر بہت میٹر کرتے ہیں بھائی اس وقت پاکستان میں ایشیا کب چل رہا ہے ملتان میں میچ ہوا بڑا اچھا فاتحانہ آغاز ہوا کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے تو پاکستانی ٹیم کی اوپر جو ہے کمنٹ کریں دیکھیں بہت سالوں بعد ایک ایسی ٹیم بنی ہے اب پچھلے پانچ سال داست سال بیس سال تیس سال بھی دیکھیں تو اس سے بیلنس سائیڈ ٹو تھاؤزن میں آپ کہہ سکتے ہیں نائنٹی نائن والے میں آپ کہہ سکتے ہیں بٹ اتنا بیلنس آج تک پاکستانی ٹیم میں میں نے نہیں دیکھتے یہ فیفٹی آور میں جو پاکستانی ٹیم کا سب سے جو پلاس پوائنٹ ہے ان کا ہے ایج ایج فیکٹر بہت میٹر کرتے ہیں اور آپ کی جو بالنگ کی آپشنز ہیں وہ زبردست ہیں نیو بول بولر، ڈیتھ بولر، آریس، شاہین، نسیم، آل راؤنڈر آپ کے پاس ہیں شداب ہے، نواز ہیں تو ایک کمپلیٹ بالنگ ہے اور ٹورنمنٹ وہی جیتا ہے جس کی کمپلیٹ بالنگ ہو جیسے ابھی لاہور کے لندر نے بیک ٹو بیک جو آپ جیتے ہیں اس کی مین وجہ ہے کہ جو بالنگ سائیڈ ہے وہ بہت بیلنسد ہے دیکھیں دو ڈیفرنٹ پلیئرز ہیں اور ان کا ایرہ بھی آپ تھوڑا ڈیفرنٹ ہی کہہ لیں کیونکہ بابر جتنا کنسسٹنٹ تو کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے جب تک آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو بلیویبیلٹی ایک پلیئر کی اوپر آتی ہے وہ کنسسٹنسی سے آتی ہے ٹھیک ہے ورات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جب وہ فارم میں آتا ہے تو اس کا کوئی مقاولہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے لیکن وہ تھوڑا سا کنسسٹنٹ نہیں ہے مسلسل نہیں مسلسل نہیں بیچ میں بیٹ پیچ آتا ہے وہ چلتا رہتا ہے کیونکہ جتنا بابر ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے ایسے جو آپ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوتے ہیں تو آپ کا جو بیٹ پیچ ہے وہ پرلانگ نہیں کرتا ہے لمبا نہیں ہوتا ایٹ ٹائم اتنی فلیٹ ہو جاتی ہے تو جو آپ کی قولیٹی آف بالنگ ہے اس کا ڈیفرنس تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ میں اس سے پہلے کی بات کریں تو وہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس آپشنز ہیں جس طرح سے آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور پرسیو کرتے ہیں کہ ان دونوں ٹیموں میں کمپیریزن کے ہیں یہ کہ پاکستان میں زیادہ فیکٹرز ہیں کہ آپ ان کو ریٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان جیتے گا اور سائیکلوجیکلی بھی جو آج سے پانچ سال پہلے کی ہماری سوچ تھی کہ سوچ نہیں چھوڑ دیا تھا کہ انڈیا سے جیت سکتے ہیں لیکن اب یہ ہو چکے ہیں کر چکے ہیں اور زیادہ پاکستان جیت رہا ہے اب پچھلے تین چار سال سے تو اس طرح سے فیفٹی اوور کو دیکھتا ہوں فٹنس دیکھتا ہوں میں ایج فیکٹر کو دیکھتا ہوں تو پاکستان کو جیتنا چاہیے نہ کہ ایشیا کا ایون دس ورڈ کا